اس عظیم خاندانی سروت کے تنہا قانونی وارث ایڈورڈو کو اس خاندانی دولت سے لیکن کوئی دلجسپی نہیں تھی اور ان کے زیادہ تر وقت متعلی وغیرہ میں گزرتا تھا مطالعہ اور سفر کے علاوہ یوینٹوس فوٹبال کلب وہ واحد خاندانی ادارہ تھا جسے چلانے میں ایڈورڈو نے کچھ دلجسپی کا مظاہرہ کیا تھا اسے فوٹبال سے خاصی دلجسپی تھی جو اس بات کا بائیس بنی کہ ایڈورڈو نے مختصر مدت کے لیے سن اسی کی دہائی کے وسط میں ایک صدی قابل اپنے آبا اور اجداد کی قائم کردہ بلیک این وائٹ ٹیم کی کوئی ذمہ داریاں سنبھال لی 20 اپریل 1986 کو جب یوینٹوس لیچے کے خلاف کامیابی کے لیے روم کے اولمپک گراؤن میں سرطور کوششیں کر رہی تھی ایڈورڈو بزاتے خود گراؤن میں موجود رہے اور سیکنڈ ہاف کے اختتام تک ٹیم کے کوچ اور دیگر کھلاریوں کے ساتھ بیٹھے رہے کھلاریوں کی منطقی سوچ اور اخلاقی اغدار کی بلندی انتہائی اہمیت رکھتی ہے میں جہاں میٹھا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو قریب سے کھیل کو دیکھ سکو لیکن اب کھیل ختم ہونے میں دو منٹ سے زیادہ واقعی نہیں اس سے قابل بھی دسمبر 1985 میں جب میشل بلیٹنی نے عالمی کب حاصل کیا تو ایڈورڈو نے اسے گلے لگا لیا لیکن اس کی تمام تک دلچسپی اور توجہ کے باوجود مختصر مدت کے بعد اسے اس اہدے سے ہٹا دیا گیا اور ٹیم کی سربراہی اس کے چچا ایمبرٹو کے حوالے کر دی گئی نوے کی دہائی میں ایڈورڈو کے پاس کوئی اہدہ نہیں تھا وہ عملا گوشہ نشین ہو چکے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت مطالعے سفر خطو کتابت اور انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں میں صرف کیا کرتے تھے اٹلی میں اونیلی خاندان کی اہمیت کے بنا پر ایڈورڈو کی موت کا موضوع ابتدائی لمحہ سے لے کر کئی روز تک خبروں میں سر فیرس رہا ملک کے وزیر اعظم اور کابینہ کے کئی وزرہ نے ایڈورڈو کی موت پر تازیت ہی بیان آتی ہے اٹلی اور برطانیہ کی فوٹبال ٹیموں نے میچ کے آغاز میں ایڈورڈو کے احترام میں ایک منٹ تک خاموشی اختیار کی نامور کھلاریوں صحافیوں یہاں تک کے عام لوگوں نے بھی مختلف ٹیلیویجن چینلوں اور اخبارات سے انٹریویوز میں ایڈورڈو کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی اس سانحے نے مجھے شدید متاثر کیا کیونکہ میں ایڈورڈو کو بہت قریب اور اس وقت سے جانتا تھا جب وہ بہت چھوٹا سا تھا میں نے اسے پلتے بڑتے دیکھا ہے اسے مجھ سے بڑی محبت تھی میرے پاس اس کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا وہ مجھے ہمیشہ ٹیلی فون کرتا تھا جی ہاں میرے اس سے قریبی تعلقات تھے اور مجھے اسے قل بھی لگا تھا اس لیے میں بڑا افسردہ ہوں مجھے بھی اس سانحے نے بہت متاثر کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا ہے حالیہ دنوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا وہ جیسا بھی تھا اور جو کچھ بھی تھا اس کے بارے میں علم تھا وہ سب گزری باتیں تھیں یہ تقدیر تھی جو خدا نے اس کے لیے لکھ دی تھی یہ حادثہ میرے آپ کے اور ہاں شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خواہ کی مخالف سمت میں برواز کر رہا تھا وہ تقلیب نہیں کرنا چاہتا تھا بعد کے دنوں میں بھی اکثر اطالوی اخبارات اور جرائت کی شہسرخیاں اسی کے بارے میں خبروں سے مختص رہیں ہزاروں انٹرنیٹ سائٹس نے اس کی موت کے خبریں نشت کی مسکورہ ذرائع نے زیادہ تر ایڈویڈو کو ایک حساس گوشہ نشین تنہائی پسند شرمیلہ یہاں تک کے منشیات کا عادی اور بیمار شخص کے طور پر بھی پیش کیا خبروں کے حجیم امبار میں ایک انٹرنیٹ سائٹ پر ایسی خبر شائع ہوئی کہ جس میں ایڈویڈو کے حوالے سے کچھ نئی باتیں شامل تھی یہ خبر انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایٹلی یا اسلامیک اسوسییشن آف ایکس اسٹورنٹس فروم ایٹلی کے جاری کردہ بیان پر مشتمل تھی اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایڈویڈو شیعہ مسلمان تھا اور اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے سیہونی ایجنٹوں نے شہید کیا ہے اس کے باوجود کے بیان میں ایڈویڈو کے بارے میں نئے انکشافات تھے اور بظاہر یہ بیان ایٹلی کی تمام موتبر خبر رساں ایجنسیوں اور اخبارات کو ارسال کیا گیا تھا مگر کسی نے بھی اس بیان کی جانب توجہ نہیں دی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دعوے کے ثبوت کے لیے شواہد موجود ہیں بظاہر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی تھوڑے عرصے بعد ایڈویڈو نے انقلاب ایران کے ساتھ پہلا رابطہ قائم کیا وہ اطالوی ٹیلیویڈن پر ایرانی سفارت خانے کے پریس اتاشی ڈاکٹر محمد حسین قدیری کا انٹرویو دیکھنے کے بعد ان سے ملاقات کے لیے روم میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے سے رجوع کرتا ہے عالمی نقطہ نظر اس ہفتے کا موضوع ہے بہران ایران ایک عالمی خطرہ بحث میں شریک ہیں ایران کی روزنامہ جمہوریہ اسلامی کے حسن قدیری ہفتہ روزہ ٹائم امریکہ سے رولینڈ فیلمینی روزنامہ الجمہوریہ ایراخ سے فائز شائر روزنامہ لا ریپبلکہ اٹلی کے پیرو بینیٹ ایٹسو جی ہاں یہ لوگ اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں چینل ٹو سے ٹی ٹو کورتیزے قدیری صاحب آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں ایک ایرانی اخبار نویز کے خیالات سنیے جن پر سفارتی ذمہ داریاں بھی ہیں اسی لیے وہ ہمیں ایرانی حکومت کے سرکاری موقف سے بہتر طور پر آگاہ کر سکتے ہیں آغاز خدا غفور و مہربان کے نام سے اس خدا کے نام سے جو تمام امریکی بیڑوں سے زیادہ طاقتور ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس پروگرام کے عنوان سے سخت اختلاف ہے میرے خیال میں آپ کو اپنے پروگرام کا نام یہ رکھنا چاہیے تھا امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیاں دنیا کے لیے عظیم خطرہ کیونکہ ایران میں امریکہ کی کارستانیوں اور پالیسیوں کے تناظر میں امریکی سفارتکاروں کو یہ ارغمال بنایا جانے کو بہران قرار نہیں دیا جا سکتا واشنگٹن کی کوشش ہے ان دونوں مسائل کو علاہدہ علاہدہ کر کے پیش کرے کیونکہ وہ عالمی رائے عامہ سے سخت شرمندہ ہے اس واقعے کا شاہی حکومت کے ہاتھوں ساٹھ ہزار ایرانیوں کے قتل عام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے جس کی امریکہ پشت پناہی کرتا رہا ہے ساٹھ ہزار شہید اور ایک لاکھ سے زیادہ زخمی یہ فدری بات ہے ہم اسے بھلا نہیں سکتے اور امریکہ اس کے باوجود دعوے کر رہا ہے کہ اگر ایک یرغمالی بھی زخمی ہوا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک روز اتوار کے چھٹی کے دن میں سفانت خانے کی رہشگاہ میں موجود تھا گیڑ کیپر نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے ایک اطالبی نوجوان میرا طریقہ یہ تھا کہ میں پورے ہفتے دیر تک کام میں مصروف لہتا تھا اور ایک دن یعنی اتوار ہی تھا جب میں اپنے ذاتی اور گھرے لوگ کام انجام دیتا تھا میں نے کہا اس سے کہو اگر ہو سکے تو کل تشریف لے آئے سفارت خانے میں چشم برا ہوں گیڑ کی پر چند لمحوں بعد دوبارہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا ہر درگاہ کھولنے والا ہے میں نے کہا فوراں دروازہ کھول دو اور اسے اندر آنے دو میں خود اس کے استقبال کے لیے گیا اور اس سے ملاقات کی ایک بلند قامت جوان تھا تقریباً پچیس پرس کا سلام کیا حالہ حوال پوچھا اور گلے ملا اپنا تعرف کرائے اور کہا میں ایڈوارڈو اونیلی ہوں میں نے پوچھا اٹلی کے معروف اونیلی سے تمہاری کوئی نسبت ہے اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں مجھے بڑا تاجب ہوا کیونکہ یہ اٹلی کا ایک بے انتہاز سروت مند اور انتہائی معروف خاندان ہے